اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے زولوجی ملر ہارلے فائیو ڈیشن چپٹر ایٹین فیشز اور فیشز کے اندر جو کلاس سارکو پٹر جائی ہے اس کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں بلکہ کر رہے ہیں اور اس میں سارکو پٹر جائی کے اندر ہم نے ایک گروپ کو ایکسپلین کیا جو کہ ہمارے پاس تھا لنگ فیشز آج کی اس لیکچر کے اندر ہم جو ہمارے پاس سارکو پٹر جائی ہے اس کا ہم دوسرا گروپ جو ہے جس کو ہم سیلا کینٹ کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے دیکھیں گے کہ ان فیشز کی جو پرپرٹیز ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے سیکنڈ گروپ آف سارکو پٹر جائینز آر دا موسٹ ریسنٹ سیلا کینٹ فوسلز آر آور سینٹی میلین جیئرز اول وہ کہتا ہے کہ ان کی جو اگر ہم بات کریں فوسلز کی تو یہ ریسنٹلی میلے ہیں یہاں پر ریسنٹ کا مطلب مطلب ملین جیئرز یہاں پر ریسنٹ کا مطلب کوئی مہینے سال نہیں ہوتا چند مہینے یا چند سال نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بات کریں نا پچھلے چار سو پانچ میلین جیئرز چار سو پچاس میلین جیئرز اگر ان کی نصبت اگر ہم بات کریں سیونٹی میلین جیئرز تو یہ بہت قریب کا ٹائم ہے یہ موسٹ ریسنٹ ہے سو دیٹ سوئی یہاں پر ریسنٹ کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا گیا ہے اور وہ کتنا ہیں اوور سیونٹی میلین جیئرز اوڈ ان کے جو فوسل ہیں سیلہ کنت کے وہ ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے تو یہ ستر میلین سال پہلے جو افریقہ کا جو کاسٹ ہے یعنی کہ جو بریعظم افریقہ کے قریب جو سمندر ہے اس کے جو کنارے ہیں وہاں پر جو فشنگ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو وہاں سے پکڑ کر لائے تھے اور وہاں پر اس کی آئیڈنٹیفیکیشن ہوئی تھی اب نیکس ٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سیلہ کنت ہیں اس کی آگے کون کون سی ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں وہ کہتا ہے ڈسکوری آف دس فش اب اس کی وہ ہم ایک اگزیمپل بتا رہا ہے جس کا نام ہے لیٹی میریہ کیلومنیا لیٹی میریہ کیلومنیا یہ ہمارے پاس گروپ ٹو یعنی کہ جو سیلہ کنت ہے اس کے اندر یہ اس کی اگزیمپل ہے اور یہ ایک مائل سٹون تھا مطلب یوں سمجھنے کی ایک ڈسکوری تھی اور یہ بہت بڑا کارنام آتا ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا جو کہ ہمارے اس لیبس میں شامل ہے بیکاز لیٹی میریہ پرابیبلی اب یہاں پر اس پوائنٹ کو توجہ سے سنا ہے وہ کہتا ہے کہ لیٹی میریہ کیلومنیا ایک ایسی فش ہے جو کہ ایفریقہ کے کاؤ سے ہمیں ملی تھی اور اس کی امپورٹن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے جو فیچرز ہیں وہ جو لینڈ ورٹی بریٹس ہیں ان کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں چونکہ سٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ہمیں فوسلز ملے تھے فیشز کے پھر اس کے بعد ایمفیبینز کے پھر ریپٹائلز کے اور ریپٹائلز کے بعد ہمیں برڈز اور ماملز کے ساتھ ساتھ ملے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ایولوشن اگزسٹ کرتی ہے کہ فیشز سے ایمفیبین ایوال ہوئے ایمفیبین سے آگے ریپٹائلز ایوال ہوئے اور ریپٹائلز سے آگے برڈز اور ماملز ایوال ہوئے اگر اس پوائنٹ آف یو کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو فیشز ہیں ان سے آگے جو ورٹی بریٹس ہیں جو لینڈ ورٹی بریٹس اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ایمفیبینز آتے ہیں وہ کہتا ہے ان کے کریکٹرسٹکس اور ایمفیبین کے کریکٹرسٹکس بہت زیادہ ملتے جلتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کریکٹر جو ہیں کچھ وہ ایمفیبینز کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں سو کچھ ٹرانزیشنل سٹیٹ ہوتی ہیں کچھ یعنی کہ ایسے انیملز ہوتے ہیں جو کہ فیشز کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں ایمفیبین کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں پھر ایمفیبین سے آگے جب ریپٹائلز بنتے ہیں تو پھر ان کی بھی ٹرانزیشنل فارمز ہوتی ہیں کہ کچھ اس میں سے ایمفیبین کے کریکٹر ہوتے ہیں ایک ہی انیمل کے اندر اور کچھ اسی کے اندر ریپٹائل کی کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ والے جو فشتی وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کہ جو تیرسٹیل ویٹی بریٹ ہیں اس کے کریکٹر اور اس کے کریکٹر ملتے جلتے تھے جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جو ایولوشن کا پراسس ہے وہ ہو رہا ہے نیکس ٹوڈنٹس وہ کہتا ہے سنس دن نیومرس ایدر سپیسیمنٹ ہیبن کارٹ ان دیپ وارٹر اراؤنڈ دا کامون کامورو آئیلینڈ آف میڈگاسکر اب سٹوڈنٹس اگر ہم میڈگاسکر کی بات کریں تو جو ہمارے پاس بریازم یعنی کانٹینٹ ایشیا ہے اس کی ویسٹ میں کانٹینٹ ایفریقہ ہے اور کانٹینٹ ایفریقہ کے جو ایسٹ سائیڈ ہے وہاں پر خشکی کے ایک ٹکڑا ہے ایسٹ سائیڈ میں سمندر کے اندر اوشن کے اندر ایک خشکی کا ٹکڑا ہے جس کو ہم میڈگاسکر کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بہت سارے سپیسیمنٹ بعد میں جو ہے وہ ڈسکاور کیے گئے اور ان میں سے زیادہ تر کامورو آئیلینڈز یہ کامورو آئیلینڈ میڈگاسکر کا ایک آئیلینڈ ہے تو وہاں پر بھی ہمیں اس کے جو بہت سارے سپیسیمنٹ ہیں وہ ملے نیکس ٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے یہی گروپ ٹو یعنی کہ جو ہم سیلیکنٹ کی بات کر رہے تھے ان کے سائز کے بھرے میں ہمیں بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لار سائز ہوتی ہیں اپ ٹو ایٹی کے جی یعنی کہ اسی کلوگرام تک ان کا جو وزن ہے وہ ہو سکتا ہے اور ان کے جو سکیلز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے یعنی کہ جو اول ٹائم میں بہت پرانے ٹائم میں جو سیلیکنٹ تھی جو کی گروپ ٹو سے تلق رکھتی تھی وہ کہتا ہے کہ فریش وارٹر میں رہتی تھی لیکس میں رہتی تھی اور ریورز میں رہتی تھی اب یہاں پر سٹوڈنٹس ایک بات توجہ طلب یہ ہے ہمارے پاس ایکوائٹک انوائرمنٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ایسا ایکوائٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں سال کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی کم ہوتی ہے تو اس ایکوائٹک انوائرمنٹ کو ہم فریش وارٹر انوائرمنٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس سمندروں کا پانی ہوتا ہے جس میں سال کنسنٹریشن ریلیٹیولی فریش وارٹر سے زیادہ ہوتی ہے تو اس انوائرمنٹ کو ہم میرین انوائرمنٹ کہتے ہیں تو اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جو انشینٹ سیلیکنٹ تھیں یعنی کہ جو بہت پریمیٹیو تھیں جو بہت old تھی ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ fresh water تھی وہ lakes میں رہتی تھی یا پھر وہ rivers میں رہتی تھی اب وہ کہتا ہے کہ ancestors of Latimer must have moved from fresh water habitat to the deep ocean اب چونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ deep water میں رہتی ہیں oceans کے اندر رہتی ہیں لیکن ان کے جو ancestors تھے وہ fresh water تھے تو انہوں نے fresh water سے move کر کے انہوں نے اپنی environment کو change کیا اور یہ میرین انوائرمنٹ میں چلی گئی اب سٹوئرنٹس ہم بات کرتے ہیں گروپ 3 کے بارے میں چونکہ پریویس جو گروپ تھے کلاس ہمارے پاس جو آسٹک تھی تھے جس کی بونی فیشز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ابھی تک ہم نے بونی فیشز میں جو سب کلاس سار کو پٹر جائی ہے اس کے اندر ہمارے پاس گروپس ہیں پہلا گروپ ہمارے پاس تھا لنگ فیشز دوسرا گروپ ہمارے پاس تھا سیلاکینٹ اور تیسرا گروپ ہمارے پاس یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسٹیولیپی فارمز اب سٹوئرنٹس یہ جو آسٹیولیپی فارمز ہیں اس کے ایکچولی تو یہ سارکوپٹر جیمز ہیں نا چونکہ جو ہمارے پاس کلاس بونی فیشز کی جو کلاس آسٹک تھی تھے اس کی دو سب کلاسز ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھی تھی ایک کو ہم نے کہا تھا سارکوپٹر جائی اور دوسری کو ہم نے کہا تھا ایکٹینوپٹر جائی ابھی تک ہم سارکوپٹر جائی پڑھ رہے ہیں اور سارکوپٹر جائی کا پہلا گروپ تھا لنگ فیشز دوسرا ہمارے پاس گروپ تھا سیلاکینٹ اور یہ تیسرا گروپ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں آسٹیولیپی فارمز وہ کہتا ہے کہ یہ والی جو ہمارے پاس فیشز ہیں یہ پہلا زویک ایریا کے اندر جو ہے یہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ان کو بلیو کیا جاتا ہے کہ جو پرانے جو سب سے پہلے ایمفیبیانز تھے وہ اس ان فیشز سے آگے ایوالو ہوئے تھے تو ایولوشن کے حوالے سے آسٹیولیپی فارمز آر مور ایمپورٹنٹ چونکہ کوسٹن بن سکتا ہے کہ کونسا سارکوپٹر جائین کا وہ گروپ ہے جس سے ایمفیبیانز کی ایولوشن ہوئی تھی تو وہ کونسا گروپ ہے مارے پاس آسٹیولیپی فارمز تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ تھرڈ گروپ ہے سارکوپٹر جائینز کا یہ ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے اور یہ کب ایکسٹنٹ ہوا ہے پہلے زوائے کے ایریا میں اور یہ وہ گروپ ہے جس میں سے ایمفیبیانز ایولو ہوئے تھے جو ایرلیئر ایمفیبیانز تھے ہمارے پاس وہ اس فیشز کے جو گروپ تھا اسے ایولو ہوئے تھے